بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایچ بیل بینک کے پرسنل لون کے بارے میں دوستہ اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پر مشکل آنے پڑی ہے آپ اپنی امرجن سے ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ ایچ بیل بینک سے پرسنل لون لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں پچیس ہزار روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے تک آپ کو کرزہ دیا جاتا ہے آپ نے اس کرزے کو جہاں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ کرزہ آپ نے کیسی حاصل کرنا ہے کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو مکمل طریقہ کار مکمل گائیڈ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام تر تفصیلہ سے اگاہ کر دیتا ہوں دو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستانیز نیوز ڈوٹ کوم لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے پاکستانیز نیوز ڈوٹ کوم آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سٹ اپن ہو جائے گی اوپر آپ کا کٹیگری نظر آ رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹیکنالوجی بزنس نوکری ہیں تو آپ نے پاکستانیز والے کٹیگری کو پر کلک کرنا ہوگا تو پاکستانیز کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن اس ویب سٹ اپن پر پڑی ہوئی ہے وہ ساری کے ساری اوپر ہو جائیں یہاں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے کاروبار شروع کرنے یا امر جن سے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کرزہ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا تو آپ کو سامنے تمام در تفصیلات اردو کے اندر یہاں پہ آویلیبل ہے جتنی بھی انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا وہ ساری کے ساری یہاں پہ اردو کے اندر آویلیبل ہے آپ یہاں کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کے جانب آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام در تفصیلات سے اگاہ کر دیتا ہوں دوستو آپ پیسنل لون کے تحت ایچ بیل بینک سے پچیس ہزار پیسے لے کر تیس لاکھ روپے تک گرزہ لے سکتے ہیں اس گرزے کو آپ نے ایک سال سے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے مہانہ کتنی قسط بنتی ہے اگر آپ پانچ سال کے لیے تیس لاکھ روپے لیتے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے مہانہ قسط کتنی بنتی ہے آگے آپ کو پر ڈپیٹن کرتا ہے آپ کو دس لاکھ ضرورت ہے آپ کو بارہ لاکھ ضرورت ہے بیس لاکھ ضرورت ہے جتنے پیسے کی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنے پیسے لے سکتے ہیں اور انہوں نے ایچ بیل بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ساٹھ مہینوں کے اندر اندر واپس کرنا اگر آپ چاہیں تو چار سال میں آپ پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں دو سال میں واپس کر سکتے ہیں ایون کہ اگر آپ چاہیں تو بارہ مہینے کے اندر اندر بھی آپ نے سارے پیسوں کو مہانکس کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں یہ آپ کو پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سالوں میں واپس کریں گے بینک کی جانب سے آپ کو بتا دیا گیا ہے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا کے بارے میں کون آدمی ہے جو یہ کرزہ لے سکتا ہے کون آدمی ہے جو یہ کرزہ نہیں لے سکتا تو وہ تمام پاکستانے جو کسی بھی کمپنی گندر جوب کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہے تو جن کی سیلری اچ بیل بینک کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہی یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی ایج اکیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہے تب آپ کو یہ کرزہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مندرجہ زیل کاغذات کے ضرورت ہوگی جو کہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپلیکیشن فارم کے آپ کو ضرورت ہوگی جو کہ آپ نے پورکر کے بینک میں جمع کروانا ہوگا اس کے بعد شناختی کارڈ کے کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی اور اس کے بعد آپ کے جو سیلری سلیپ ہے مہانہ جو آپ کو سیلری ملتی ہے اس کی کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد ایمپلائیمنٹ سارٹیفکیوٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی تین چیزیں ہیں ٹوٹل شناختی کارڈ کے کوپی سیلری سلیپ اور ایمپلائیمنٹ سارٹیفکیوٹ ان تین چیزیں کے آپ کو ضرورت ہوگی جو کہ آپ نے اپنے فارم کے ساتھ ان کی کوپیاں لگانی ہوگی بس ٹھیک ہے تو اس میں نہ تو انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں لکھایا نہ آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے نہ آپ کو کچھ زمانتی دینے کی ضرورت ہے صرف چند کاغذات ہیں جو کہ آپ نے دینے ہوں گے فرام کرنے ہوں گے اچ بیل بینک کو اور اس کے بعد آپ کو کرزہ مل جائے گا اب کرزے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں دو طریقے ہیں ایک تو آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں ایک آپ آف لین اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ انہیں لنک دیا ہوا ہے اپلائی آن لین کو پر آپ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاکستانی نیوز ویب سیٹ کو پر آئیں گے تو یہاں پہ تمام تر تفصیلات اردو کی اندرہ ویلیبل ہے یہاں پہ بھی آپ کو لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ گھر بیٹھے آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں اور آن لین فارم پور کریں یہاں پہ آپ کو یہ فارم دے دیا گیا ہے اور یہ لنک دیا ہوا ہے جیسے آپ اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آجے گا آپ نے اس فارم کو یہاں کے بور کرنا ہوگا آپ کی مکمل جو ڈیٹیل ہے دوستے یہاں سے آپ سے لے جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ آپ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سیلیری پرسن ہیں یا سیلیف ایمپولیڈ ہیں یعنی کاروباری وغیرہ آپ تو اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو آپ نے سیلیری پرسنن کے پر اپنے کلی کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے یعنی تو آپ نے یابی firs اور لو جو آپ کی قفیت ہے آپ نے اس کلی کرنا ہوگا سیلیری پرسن ہے نمبر پولئے ہیں یا پھر آپ پرائیویوٹ امپولئے ہیں تو آپ نے اس کلی کرنا ہوگا آپ کا نام کیا ہے آپ نے مکمل نام لکھنا ہے آپ کو سیہ نئیس نمبر کیا ہے آپ کی date of birth کیا ہے اس کے بعد آپ کا گھر کا نمبر کیا ہے mobile نمبر آپ کا کیا ہے organization اگر آپ کی ہے, کوئی company ہے تو آپ اس کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کی CT account سے آپ نے اس کو過ی کرنا ہے کتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے منتھلی آپ کی income کتنی ہے کتنے salary مہارنہ لیتے ہیں آپ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا email address کیا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے گے چوبیس مہینوں میں یا چھتیس مہینوں میں اٹھالیس مہینوں میں یا پھر آپ پانچ سال میں پیسے واپس کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ پلان کو یہاں کے چویس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جب تمام ترین انفارمیشن آپ پور کر لیں گے تو سیمیٹ کو پر آپ نے کلی کر دینا ہے آپ کے درخواست جمع ہو جائے گی بینک انا میندہ آپ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تمام تر تفصیلات طلب کرے گا جو اس کے بعد جو آپ کے قریب بھی ترین بینک ہے وہاں آپ نے جانا ہوگا وہاں جانے کے بعد آپ نے فارم پور کرنا ہوگا فارم پور کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جمع کروا دینا ہے جو بھی ڈاکمنٹس کی ضرورت ہوگی آپ کو جو کہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ایک ہفتے کے اندر آپ کا کرزہ پروول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کو اطلاع دے دی جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ کا کرزہ پروول ہوتا ہے تو آپ کو ایزی لی جو بینک کے اندر آپ نے اپلائی کیا تھا اس برانچ کے اندر جا کے آپ اپنے پیسوں کو وصول کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تمام در تفصیلات سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں